بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹرس کی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ آئی این وی ٹی کمپنی کی جو ہے ایک وی ایف ڈی ہے کہہ رہے ہیں جی بار بارٹ ریپو ہو رہی ہے جیسے ہی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سوڑی دیر بعد چند لمحے بعد چند منٹ بار یہ خود بخود جو ہے یہ بند ہو رہی ہے تو آئے ہیں ہم اس لیے چیک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں اس میں کیا پرابل ہم آ رہی ہے ویڈیو ہم آپ کو آپ کے سامنے ہیں کیمرے میں آپ کو شروع کر کے دکھا رہے ہیں یہ اس وقت جو ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ یارہ کلو وارٹ کی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تین انچ کا جو ہے وہ وارٹر پانٹ لگا ہوا ہے کیوہ لگی ہوا ہے جو کھیتوں کو جو ہے سراب کر رہی ہے دیکھتے ہیں جناب کتنی دیر تک یہ چلتی ہے اس ٹیم جو یہ فریکنسی ہے وہ چاریس ہٹھ پہ کھڑی ہے صبح کا ٹائم ہے نو دس کا ٹائم ہے صبح صبح جو ہے اس لیے کم دوپ ہے یہ دیکھیں دبستو او ایچ ٹو یہ فرمولہ ہے یہ ایرر ہے جی او ایچ ٹو کا مینز اٹ مینز کہ اوور ہیٹ ہو رہی ہے جو بلکل جو ہے آئین بی ٹی درست حالت میں ہے لیکن یہ اوور ہیٹ ہو رہی ہے یہ ایرر جو ہے اوور ہیٹ کا ہے اس میں جو ایرر آ رہا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کولنگ فین ہے کولنگ فین میں خرابی ہے آئین جی اس کو ریپلیس کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کی جگہ متبادل وہ لگا دیں گے اس فین کو جو ہے کولنگ فین جو ہے اس کو خول کے خول کے علاقہ کر لیں گے اور نیا فٹ کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گی یہ میں نے کوٹک فول دی ہے اس کے بعد میں کولنگ فین جو ہے اس میں فکس کر دوں گا کولنگ فین کے فکس کرنے کے بعد دوبارہ اس کے جیسے کننٹشن ہے میں ویسے ہی کر کے ان کو دوبارہ فٹ کر دوں گا یہاں پہ ہے کولنگ فین یہ دیکھیں جناب اور یہ بات دوستو یاد رکھنا ہے جتنی کپیسٹی کا اس میں کولنگ فین لگا ہوا ہے وہ ہی ہونا چاہیے اس سے کام یا زیادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اگر کام یا زیادہ ہوگا تو اس میں جو سینسر لگے ہوئے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ چلے گی دوبارہ جی دوستو یہ میں نے اس وقت جو ہے وہ کولنگ فین جو ہے وہ اس میں فٹ کر دیا ہے فٹ کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ اچھی طرح سے کولنگ کے ذریعے جو ہے اس کو ویسے ہی ٹائٹ کر دوں گا سکری کے ذریعے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جی دوستو اس کو ہم نے اچھی طرح ٹائٹ کر لیا ہے اب میں نے اس کی اوپر جو ہے اس کی سکرین ہے مین ٹچ ہے اس کو اوپر جو ہے اچھی طرح سیٹ کرنا ہے ہم نے یہ میں سکرین ٹچ اس کے ساتھ جو ہے لگا رہا ہوں اس کی جو مین سکرین ہے یہ میں نے فٹ کر دی یہاں پہ چلیں دوستو آپ دیکھتے ہیں دوبارہ اس میں کنیکشن کرتے ہیں کنیکشن کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ چلے گی میں دوبارہ یہاں پہ آگئے ہم اپنے جوان پہ جی یہ دوستو ایک تار موٹر کی جو ہے پہلا فیس ہے دیو کلر میں یہ سیکنڈ ہے اس کو بھی میں لوا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں تھارڈ کو لوا کے انہائٹ کو جو ہے ان کے جو نٹ ہیں ان کو فیچ ہے ان کو اچھی طرح بزریہ سیکریو اچھی طرح سے جو ہے ان کو ٹائٹ کرنے گا اس میں یہ فیال ہے دوستو اس میں جو تھوڑی سی لوزنگ بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سپارکیں گے بجتے یہ ان کا جنگل کا خطرہ ہوتا ہے ساتھ ان کو اچھے سے ٹائٹ کریں جو دوستو یہ میں نے تینوں فیس لگا دی ہے اب اس میں میں جو ہے نیوٹل اور فیس انپوٹ میں دے رہا ہوں یہ جو ہے اس کی ہے مین سولر سے جو آ رہی ہیں یہ نیگٹیو ہے اور اس کے ساتھ میں لگا رہا ہوں جی پوزیٹیو گائی پوزیٹیو گائی لگانے کے بعد میں اس پانگ کروں رہا جی دوستو یہ پوزیٹیو گائی لگا دی میں نے بریکن کو آنگ کر دیا اب یہ جو ہے آئین پوٹ آئین پوٹی جو ہے یہ چلنے کے قابل ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کو آنگ کر دیا اب یہ تھوڑی ہی دیر میں چل جائے گی جی یہ اب چلنے شروع ہو گیا دوستو دیکھیں اس میں جو فریکونسی ہے وہ بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے چل رہی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے بلکل دروس طالت میں ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے یہ چل رہی ہے فین بھی کولنگ اچھی طرح سے کر رہا ہے اب آ رہی ہے اس میں فلنگ کر رہا ہے فین جی یہ چالیس پہ آ گیا ہے جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو ایک ساتھ شیئر کریں پھر مسئلہ ہو کسی قسم کا کسی بھائی کو بھی ہو وی ایف ڈی کے مطالق مجھ سے شیئر کر سکتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو مولا قاد ہوگی تک تک جزا دیں اللہ حافظ